السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزلت علی الانبیاء بسطن اوٹیت جوامی الکلم ونسرت بالرعب و احلت لیالغنائم و ارسلت الیالخلق کافہ و جعلت لیالارض مسجد و تہورا و خطم بیالنبیون رضاہ الامام الہمام المسلم في صحیحه صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الكریب و نحن على ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا شائد کے حضور خفا ہے منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں ابو بکر سے وہ آئینِ عشق و وفا کے لا دنیا مسلمہ پر بہت ہی تنگ ہو گئی فاروقِ آزم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا عثمان کی ذات کے وہ ذاوی شرم و حیاء کے لا مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائی علم جا اور دروازہ علم سے خیرات جا کے لا معزز دوستو اکتیس اکتوبر دو ہزار بیس جو اب یکم نومبر دو ہزار بیس میں بدل چکی ہے آج جامع مسجد مدنی تحصیل شاہ پر زلہ سرگودہ میں حضرت مولانا قاری عبدالسمی دامت برکاتہم اور ان کے والد مکرم دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پر خلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں میرے دوستو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس مسجد نے آپ کے اس علاقے کو قرآن کریم کے حفاظ کا تحفہ دیا ہے واقعی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ قرآن کریم اپنے سینے میں لے کر بندہ دنیا کے اندر پہنچے تو رب آخرت میں فرشتوں کے ذریعے اس کا اعزاز اکرام اور استقبال کرائیں گے میرے دوستو قرآن کریم کو اپنے سینے میں سما لینا یہ بچے کی اپنی محنت بھی ہے استاد محترم کی محنت بھی ہے والدین کی دعائیں بھی ہیں میری دعا ہے اللہ ان بچوں کا پڑھنا قبول فرمائے حسادزہ کا پڑھانا قبول فرمائے جنہوں نے پڑھوایا ہے ان نگرانوں کا پڑھوانا اللہ قبول فرمائے اور اس پر جتنے فوائد ہیں وعدیں ہیں بشارتیں ہیں خوشخبریاں ہیں اللہ وہ ان تمام کو عطا فرمائے اللہ آپ کو اور ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہماری نسلوں سے رب دین کی خدمت لیتا رہے معزز دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے خراج عقیدت پیش کرنا ہے صرف اس لیے نہیں کہ ہم حضور پاک علیہ السلام کی شان اقدس کو بیان کر کے کوئی رسول اللہ کی شان میں اضافہ اور حضور پاک پر احسان کر رہے ہیں ایسی بات کوئی نہیں ہے اللہ نے ہمارے پاک پیغمبر کو نام نامی جو دیا ہے اس نام کا مطلب بھی تعریف والا ہوتا ہے ہم تعریف کریں گے حضور پاک کے اس نام کی برکت سے ہماری تعریفیں دنیا میں جائیں گی یہ نہیں ہے ہماری وجہ سے حضور پاک کی تعریف بڑھے گی کیوں؟ حضور الاسلام کا نام ہے محمد قریبی لوگ بولتے ہیں باہر والے بھی پڑھیں کیا بولنا چاہیے؟ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تین فائدے ہیں نمبر ایک اللہ دس مرتبہ رحمت اتارتے ہیں نمبر دو فرشتے حضور پاک علیہ السلام کے روز اکدس میں لے کر جاتے ہیں نمبر تین آقا کی محفل میں درود پڑھنے والے کا ذکر ہوتا ہے محبوب کی محفل میں اگر ذکر ہو جائے محب کا اس سے بڑھ کے اور نعمت کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کے اور بندے کو اپا اللہ پاک کیا؟ احسان کیا چاہیے؟ اس لئے جب حضور کا نام آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہنا چاہیے؟ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضور اکدس صل اللہ علیہ وسلم کا نام نامی محمد ہے محمد کا مطلب کیا ہے؟ جب حضرت عبد المطلب حضور پاک کے دادا شہبت الحمد جنہوں نے حضور پاک علیہ السلام کا نام نامی رکھا ہے ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا صل اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے؟ وہ بتانے لگے اس کا مانا ہوتا ہے تعریف والا میں اس بات کے ارادے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بتیجے کا نام محمد رکھ رہا ہوں میرا ارادہ میری خواہش میری چاہت یہ ہے اللہ آسمان میں اور لوگ زمین میں ان کی تعریف فرمائیں حضور پاک کا نام لفظ محمد پہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے جس میں اللہ تمام اچھائیاں تمام اوصاف تمام منقبتیں اور تمام اچھے وصف رکھ دے اور تعریف کا مجموعہ بنائے اسے محمد کہتے ہیں کفار مکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق سے مقابلے میں آئے ہر طرح کا پراپاگنڈا کیا ہر طرح کے الزامات لگائے کبھی ساہر کہا کبھی مجنون کہا جادو گری کا تانہ دیا دلیل کے مقابلے میں جب باطل مدد مقابل بات نہیں کر سکتا وہ الزام تراشیاں کرتا ہے وہ ذاتعات پہ اتر کے پرسنل ہو جاتا ہے پھر اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کی ذات کو نیچا دکھاؤں جب بندہ نظریہ کی بات چھوڑ کے ذاتعات پہ آ جائے وہ اس کے زوال کا پہلا لمحہ ہوتا ہے کیونکہ دلیل ذات کی نہیں نظریہ کی پیش کرنی چاہیے اہل کفر مکہ کے باسی مشرقین حضور پاک علیہ السلام کی ذات اکدس پر کیچڑ اچھالنے کے لیے حضور علیہ السلام کا نام محمد نہیں لیتے تھے بلکہ اپنے دل کی آگ کو بھجانے کے لیے وہ کہتے مزمم مزمم مزممت سے نکلا ہے مزممت کا معنی ہوتا ہے کسی کی تردید کرنا ریزسٹ کرنا کسی پر اعتراض کرنا ابجیکشن کرنا غلط کہنا اسے برا دکھا دینا زم کہتے ہیں برائی کو تو وہ مزممم کہتے جس کی برائی بیان کی گئی ہے ان کے موں سے لفظ محمد نہ نکلتا صحابہ اکرام کے دل دکھتے اس وقت جہاد کا حکم نہیں آیا تھا کہ ان سے دو دو ہاتھ کر لیا جائیں صحابہ نے ایک دن اللہ کے رسول کی خدمت عالیہ میں مجلس نبوی میں دربار پیغمبر میں اس بات کا شکوا کیا کہ یا رسول اللہ وہ آپ کی گستائی کرتے ہوئے یہ نام لیتے ہیں ہمارے دل دکھتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے جو جواب دیا اتنا خندہ پیشانی سے دیا اتنے واضح اور فراخ دلی سے جواب دیا صحابہ کے دکھ دلے دل جو دکھے ہوئے تھے وہ دکھی کیفیت پیار میں بدل گئی حضور فرمانے لگے جب وہ مزمم کہتے ہیں آگے کیا کہتے ہیں کہا آپ کی برائی کرتے ہیں کہا دل چھوٹا نہ کرنا دل کو دکھی نہ بنانا وہ میری تعریف میں خلاف بات کرتے تو میرا نام لیتے وہ تو کسی مزمم کا لیتے ہیں میں تو محمد ہوں اللہ اللہ کہا پریشان نہ ہونا دل چھوٹا نہ کرنا وہ تو کسی اور کا نام لیتے ہیں میرا تو نہیں لیتے ہوگا کوئی مزمم ہوگا کوئی قابل مزممت میں تو محمد ہوں جب یہ بات کافروں تک گئی وہ بڑے حیران ہوئے کہ ہمارے تھٹھے اور مزاق کو بھی اس نے تعریف اور ہمارے لیے برائی بنا دی ہے پھر وہ حضور پاک کا نام لے کر برائی کرنے لگے اس کا جواب بھی دیتا چلوں جو شخص حضور کی برائی کرنا چاہے وہ برائی نہیں کر سکتا غلط کہنا چاہے وہ غلط نہیں کہتا کر سکتا گستاقی کرنا چاہے اس کی گستاقی بنتی نہیں ہے آپ کہیں گے کیسے بڑے بڑے گستاق آنے رسول آئے ہیں انہوں نے گستاقی کی ہے میں جواب میں کہوں گا ذرا اس بات کو سمجھئے حضور پاک کے نام اکدس میں کی گہرائی میں ڈوب کر دیکھئے تو ہمیں سمجھ آتا ہے وہ تعریف ہے وہ گستاقی نہیں ہے وہ مضمت نہیں محبت ہے جی وہ کیسے جب کوئی بندہ حضور پاک کا نام لے کر حضور پر کیچڑ اچھالنے کی ناکام کوشش کرے گا جب کوئی بندہ رسول اللہ کے نام اکدس کو لکھ کر گستاقی لکھنا چاہے گا تو یا زبان سے بولے گا یا کلم سے لکھے گا اگر زبان سے بولے گا پہلے حضور کا نام محمد لے گا پھر آگے اپنی بکواس کرے گا اگر کلم سے لکھے گا پہلے نام محمد لکھے گا پھر آگے مضمت کرے گا محمد کا معنی ہے تعریف والا اچھائیوں والا محمد کا معنی ہے اوساف والا محمد کا مانا ہے منقبت والا محمد کا مانا ہے جس میں تمام تر اچھائی جمع کر لی جائے وہ محمد جب وہ اپنے کلم سے حضور کا نام لکھے گا گویا وہ یہ مان رہا ہے جس کے خلاف بات کر رہا ہو وہ تعریف والا ہے جب زبان سے محمد کہے گا تو اس کی زبان بھی اقرار کر رہی ہوگی کہ جس کے بارے میں جملہ کہہ رہا ہو وہ صاحب تعریف ہے صاحب منقبت ہے صاحب اوساف ہے جب وہ اچھا کہے گا یا اچھا لکھے گا اس کی زبان اور کلم اس پر لانت بھیج کر کہے گی اے لانتی کیا گستائی کرتا ہے محمد تعریف والا بھی مانتا ہے غلط بھی کہتا ہے اللہ محمد مصفہ تعریف والا بھی کہتا ہے اور برا بھی کہتا ہے تعریف بھی مانتا ہے برائی بھی کرتا ہے وہ یہ بندہ جب کہے گا زبان و کلم جواب دیں گے میری بات کا مطلب یہ ہے واللہ یعسیمک من الناس اللہ پاک نے فرمایا اے پاک پیغمبر غم مت کیجئے پریشان مت ہوئیے اللہ پاک آپ کو لوگوں کی گستاخیوں سے بچا کر دکھائے گا یہ بچانا ہے اللہ نے حضور پاک کو نام محمد دے کر آپ کے اور میرے تحفظ کرنے پر آپ کے اور میرے دفاع کرنے سے ممتاز کر دیا ہے وہ خود حضور پاک کی تعریفہ فرما رہے ہیں ہم کیوں کرتے ہیں ہم اس لئے کرتے ہیں کہ یہ راستہ جنت جاتا ہے جو چاہے اس راستے پر ساتھ چلے ہم تو اپنے لئے کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایک بندے نے اشعار پر مشتمل حضور پاک علیہ السلام کو سلامی عقیدت لکھا کوئی چالیس ہزار کے لقبک اشعار لکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر کے اس بندے نے اپنے طرف سے اپنی بس اپنی طاقت کی اخیر کر دی اور آخر میں جو شیر لکھا اس کے کردو شاید نے یوں ترجمہ کیا وہ لکھنے لگا تھکی ہے فکر رسان اور مدہ باقی ہے فکر سوچ تصور کانسپ دماغی محنت فکر تھکی ہے فکر رسان میری فکر رسان جہاں تک رسائی ہے جہاں تک پہنچنا ہے جہاں تک حدف ہے جہاں تک میں نشانہ لے کر بیٹھا کہ میں نے کام کرنا ہے میں نے تارگٹ چیف کا اچیف کرنا ہے جتنی محنت کرنی ہے میں نے خود کو تھکا دیا تھکی ہے فکر رسان اور مدہ باقی ہے اور جب بندہ لکھتا ہے نا تو لکھتے 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 اس کا کلم اور اس کا ہاتھ تھک جاتا ہے جیسے چلتے 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 بندے کے پاؤں تھک جاتے ہیں تو بندہ کہتے ہیں یار اب تو میرے پاؤں پر اولے اور نشانات پڑ گئے ہیں یار اس پر تو یہ جو ہے نا اتنے نشان پڑے ہیں کہ اس پر تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے تو وہ شاعر کہتا ہے کلم ہے آبل آپا اور مدہ باقی ہے کہ میرا کلم لکھتا گیا لکھتا گیا اتنا لکھا گویا کوئی چلنے والا چلے تو اس کے پاؤں پہ آبلیں پڑ جائیں اتنی میلت کی کلم ہے آبل آپا اور مدہ باقی ہے تمام عمر لکھا پوری زندگی تمام عمر لکھا اور مدہ باقی ہے ورک تمام ہوا اور مدہ باقی ہے کیا مطلب میں نے تمام عمر لکھا کا بچپن لڑکپن جوانی آتا بڑاپا اخیر عمر تک لکھا تعریف 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 کے پل باندھیے گویا جب میں طاقتور تھا میرے ہاتھ میں قوت تھی میری آنکھ میں بسارت تھی میرے کان میں سنوائی تھی میرے پاس پاورتی میں لکھتا گیا حال یہ ہوا میری جوانی ڈھلی ادھیڑ عمر پھر بڑاپا آیا ہاتھ میں لرزہ آیا آنکھ کی بینائی گئی کان کی سنوائی گئی میں لکھتا رہا تمام عمر لکھا اور مدہ باقی ہے میں نہیں لکھ سکا کیا مطلب اللہ نے ہمیں وہ پیغمبر دیا ہے جہاں تک رب نے اپنی خدائی دی ہے وہاں تک حضور کی شان کی مصطفیٰی دی ہے وہ پیغمبر اللہ نے ہمیں دیا ایک شخص نے حضور پاک علیہ السلام کی تعریف میں مقالہ لکھا اور مقالہ لکھ کے کسی نے کہا واہ تو انہیں حضور کی تعریف کر دی رسول اللہ کی عزت میں اضافہ کر دیا اس نے کہا جی نہیں ما ام مدہت محمدم بمقالتی کیا کہہ رہے ہو یار میں نے کوئی لکھ کر حضور کی تعریف کی ہے ما ام مدہت محمدم بمقالتی تو کیا کیا انہیں کہا ولکم مدہت مقالتی بمحمدی میں نے اپنے مقالے کو خوبصورت بنایا ہے حضور کی تعریف سے میں نے اپنے مقالے کو عزت بخشی ہے رسول اللہ کی تعریف سے مقام رسول اللہ کا بڑا ہے درجہ رسول اللہ کا بڑا ہے اسے کہتے ہیں آداب نبوی حضور الاسلام کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے تھے ایک دہاتی ایک سوال پوچھ بیٹھا حضرت عباس کہتے ہیں اس کے سوال نے مجھے عجیب پریشانی میں پھینک دیا اس نے پوچھا آپ بڑے ہیں یا آپ کے بھتیجے بڑے ہیں حضرت عباس عمر میں رسول اللہ سے تو بڑے ہیں نا عمر میں لیکن اب اس نے عمر کا لمز نہیں کہا کہ آپ بڑے ہو یا یہ بڑے ہیں حضرت عباس سوچنے لگے کہ میں رسول اللہ کی موجودگی میں جس پر کلمہ پڑا ہے جو میرے ایمان کا حصہ ہے ان کی موجودگی میں کہہ دوں میں بڑا ہوں یہ عدب کے خلاف ہے اور کوئی غلط بات کرو تو جھوٹ بن جائے گی کیا کہوں بات بھی ٹھیک رہے عدب بھی نہ ٹوٹے کہنے لگے میرے بھائی میرے خیال میں تو عمر کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہے بڑے تو اللہ کی رسول ہیں ہاں پہلے پیدا عباس ہوا تھا پہلے عباس پیدا ہوا یہ عدب سکھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس رب نے ہمیں دی ہے میں یہاں ایک جملہ سمجھانے کے لئے کہتا ہوں اللہ رب العزت نے کرم اور فضل یہ کیا حضور الاسلام کو نام نامی محمد دیا ہے یہ ذاتی نام ہے باقی حضور کے صفاتی نام ہے ذاتی نام کا مطلب پہچان صفاتی نام کا مطلب رسول اللہ کی جس سے شان واضح ہوتی ہے تو ایسے اللہ کی بھی ذاتی نام ہیں اور پھر صفاتی نام ہیں رب کا ذاتی نام اللہ ہے اور صفاتی نام کئی ہیں قرآن کریم کا پہلا صفحہ کھولیے آپ کو اللہ کے تمام اسماء الحسدہ نظر آئیں گے آخری صفات پہ جائیے اسماء المصطفیٰ نظر آئیں گے تمام یہ نام موجود ہیں پہلا پہلا ذاتی اللہ ہے پھر الرحمن رحیم مالک پورا السبور تک الرشید تک چلے جائیے یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں حضور الاسلام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذاتی نام ہیں پھر آگے احمد محمد احمد الحامد محمود طیب قاسم آقب فاتح پورا چلے جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صفاتی نام ہیں اللہ نے اپنے نام میں بھی کمال رکھا ہے حضور کے نام میں بھی کمال رکھا ہے اللہ کا نام نامی اللہ اللہ کا ترجمہ کیا ہے ہمارے حضرات بتاتے ہیں تین چیزوں پر مشتمل ہے اللہ علم اللذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع الصفات المنزو ان النقصان والزوال اللہ کی ذات عالیہ وہ ذات ہے اللہ علم اللذات الواجب الوجود جس کا ہونا بالکل واجب ہے کہ رب ہے یہ لازم ہے یوں نہیں ہو سکتا کہ رب نہ ہو کوئی نہیں تھا اللہ تھا سب ہیں اللہ ہے کوئی نہیں ہوگا اللہ ہوگا لِللَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ اللہ پاک سب سے پہلے اللہ پاک سب کے بعد اللہ عزل میں بھی اللہ عبد میں بھی اللہ ہر جگہ اللہ کی ذات عالیہ ہر جگہ موجود ہے حتیٰ کہ غار سور میں فرمائے ان اللہ معنی اس غار میں بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے بہیرہ کلزم پہ حضرت موسیٰ فرمائیں اللہ میرے ساتھ ہے قرآن کریم کہتا ہے اگر تم لوگ آپس میں بیٹھے ہو باتیں کر رہے ہو کتنے ہو اور کون سے رمبر پہ قدا ہے ما یکون من نجوہ سلاسطن تم تین ہو اللہ ورابعہم چوتھا اللہ ہے ولا خمسطن تم پانچ ہو اللہ ہوا سادسہم چھٹا اللہ ہے ولا ادنا من ذالک ولا اکثر اللہ ہوا ماہم اس سے کمیہ زیادہ ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اللہ کے لئے فرمایا وللہ المشرق والمغرب فَأَيْنَ مَا تُوَلُّو فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهُ وہ مشرق کیوں نہ ہو وہ مغرب کیوں نہ ہو یہ اللہ کے لئے ہے اور فَأَيْنَ مَا تُوَلُّو فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهُ جس طرف تم رخ کرو اس طرف اللہ کی ذات ہے اس سے پتا چلا اللہ کی ذاتِ آلیہ ہر جگہ ہے جسم سے پاک ہے اللہ کی ذات ہر جگہ ہے کیفیت سے پاک ہے اور اللہ نے جو اپنا نام لفظِ اللہ رکھا اس کی حیثیت یہ ہے کوئی اسے اکٹھا پڑے پھر بھی اللہ کی ذات ملتی ہے الگ الگ پڑے پھر بھی اللہ کی ذات ملتی ہے ویسے اللہ نے حضرِ پاک کو نامِ محمد دیا کوئی اکٹھا پڑے پھر بھی حضور کی ذات سمجھاتی ہے الگ الگ حروف پہ توڑ کے پڑے پھر بھی حضور کی ذات نظر آتی ہے لفظِ اللہ دیکھیں قرآن بتاتا ہے اللہُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتْ اللہ وہ ہے جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا جیسے سات آسمان ہیں ویسے سات زمینیں ہیں یہ لفظِ اللہ ہے علیف اٹھا دے لِللہ ہے قرآن کہتا ہے لِللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ زمین میں جو کچھ آسمان میں جو کچھ سب کا سب میرے اللہ کا ہے یہ لام گرا دے لہو بنتا ہے لہو کمانا اس اللہ کے واسطے لہو مقالید السماء پورے قرآن کریم اٹھائیے اللہ نے لہو لہو کہہ کر اپنی ذات پر دلالت بتائی ہے یہ لام ہٹائیں ہو بنتا ہے ہو کمانا بھی وہ ہے جسے ضمیر کہتے ہیں اگلیش میں پرو ناؤن کہتے ہیں تو قرآن کریم میں ہو اللہولزی ہو اللہولزی لا idag الا ہو ہو اللدی ارسل رسولہ بالہدہ وَدِينِ الحق لُو يُظهِرَهُ أَلَددِّينِ كُلِّ ہوا کی بات کر کے لفظِ اللہ لہو کی بات کر کے لفظِ اللہ لِلہٰ کی بات کر کے لفظِ اللہ اللہ کی بات کر کے لفظِ اللہ جتنا توڑو ٹوٹتا نہیں ہے جتنا الگ کرو الگ نہیں ہوتا یہ اللہ کا ذاتی نام ہے رب نے میرے مصطفیٰ کو بھی اپنا ذاتی نام سے ایسا نام عطا کیا ہے وہ بھی اکٹھا بولیں حضور کی ذات سمجھاتی ہے الگ الگ بولیں حضور کی ذات سمجھاتی ہے حضور پاک کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانا ہے جس میں تمام اچھائیاں جمع کر دی جائیں تمام صفات جمع کر دی جائیں میرے پاک پیغمبر کی صفت یہ ہے بڑوں کا اعترام دیا چھوٹوں کے عزت دی اسادزہ کا کرم دیا بچوں پہ شفقت دی ماں باپ کی عزت سمجھائی بہن بھائی کے حقوق سمجھائے اپنے بڑوں کے حقوق بتائے معاشرے میں رہنے کا پر امن و بادب طریقہ بتایا نماز میں اللہ کے سامنے جھکنا کیسے روزے میں اللہ کے لیے بھوک پیاس برداشت کرنا کیسی زکاة میں اللہ کے لیے مال قربان کرنا کیسا حجم اللہ کے لیے اللہ کی علاقوں کے گلیوں سے گھومنا گلیوں میں پھرنا لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمد والنعمہ لک والملک لا شریک لک کی صدائیں لگانا حضور پاک نے بتائی ہے اللہ کے رسول نے سچ بولنا سکھایا جھوٹ سے منع کیا نکاح کا حکم دیا زنا سے منع کیا دیانت داری سکھائی خیانت سے منع کی اچھائی بتائی برائی سے روکا سچ بولنا بتایا گالی دینے سے منع کیا عزت سکھائی بے عزتی سے بچایا رسول اللہ نے حلال کمانا سکھایا حرام سے ہمیں بچایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق دینا حق لینے کے اصول بتائے ہیں وہ حالت جنگ ہو حضور کی تعلیمات ہیں حالت امن ہو حضور کی تعلیمات ہیں مسافرت میں رہنا ہے تعلیمات موجود ہیں آپ نے حضر میں رہنا ہے تعلیمات موجود ہیں آپ نے استاد بن کے مدرس و معلم بن کے معاشرے کے قیادت کرنی ہے حضور پاک کی تعلیمات ہیں آپ نے شاگرد بن کے بڑے سے کچھ سیکھنا ہے تعلیمات ہیں اپنے گھر میں سماجی زندگی خاندانی زندگی معاشرتی زندگی کیسے گزرنی ہے تعلیمات ہیں آپ نے تجارت کیسے کرنی ہے معاشرت کیسے کرنی ہے مدارات کیسے رکھنے ہیں کسی سے تعلق لیندیند کیسے رکھنا ہے میری بات کا مطلب پیدائش سے ماں کی گود سے لے کر وفاق قبر کی گود تک اللہ کے رسول نے صفات سکھا دی سمجھا دی باتیں بتا دی یہ ہے جس میں تمام اچھائیاں رب جمع کر دے اسے محمد کہتے ہیں اب یہ اکٹھا کہو محمد کا لفظ حضور کی ذات نظر آتی ہے علیدہ علیدہ کہو حضور پاک کی ذات نظر آتی ہے لفظ محمد میں تو تعریف آگئی میم ہٹا دے پیچھے لفظ کو دیکھو وہ حمد بچتا ہے ہم میں ہر بندہ حمد کا مانا حمد کا مطلب حمد کی صفت کو جانتا ہے کہ حمد کہتے ہیں تعریف کو حمد کہتے ہیں کسی کی اچھائی کو حمد کہتے ہیں صفت بیان کرنے کو الحمد کا مانا بھی صفت تعریف ہے اگر محمد کی میم ہٹا دے پیچھے حمد بچتا ہے مانو تعریف والا تو اللذی عجتمیت فیہی صفات المحمود تو کلوہا جس میں تمام اچھائیاں جمع ہو وہ حضور کی ذات ہے یہ حمد کی ہاں اٹا دے پیچھے مد بچتا ہے مد یمد مدن اس کا عربی زبان میں مانا ہوتا ہے کسی کو کھیچ کے لانا ترغیب دینا اسے بتانا سمجھانا برین وحش کرنا ذہن سازی کرنا اور حق پر لانا یہ مد کا مطلب ہے حضور پاک کی ذات کو دیکھیں حضور پاک کی پیداش سے لے کر وفات تک حضور کی تعلیمات کو دیکھیں حدیث تک سنن کو دیکھیں عمل تک فرامین کو دیکھیں احکامات تک منحیات کو دیکھیں روکنے کی حق تک حضور پاک نے امت کے حق میں خیر خائی کی ہے امت کو بتایا سمجھایا ہے حتیٰ کہ ابو جہل جیسے دشمن خدا کے دروہ سے پہ جا کے دعوت اللہ دی ہے اقبہ بی نبی محید جیسے ظالم کے پاس جا کر پیغم میں حق بتایا ہے عطبہ رویہ شہبہ کے دروازوں پہ جا کے حق کا ڈنکہ بجایا ہے آل مکہ کے پاس آل اقعاص کے پاس ظلم جنہ کے پاس طائف کے پاس مدینہ والوں کے پاس بدر میں احد میں حلین میں دبوگ میں ایک ایک جگہ جا کر حضور پاک کیل اسلام نے دعوت دین دے کر لوگوں کو بچایا کہ آپ جہنم سے بچ کے جنت کی طرف آنے والے بن جاؤ کیونکہ پیغمبر کا کام یہ ہے من الظلماتی لنور وہ لوگوں کو کفر و شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے پکڑ کے اسے اللہ کے دین کی روشنی ایمان کی نور اور زیاقی طرف پیغمبر لاتا ہے حضور پاک علیہ السلام نے بھی یہی کیا بلکہ صحابہ کو اس حد تک بتایا انہوں نے اپنی زندگی میں حضور پاک کے دین کو یوں پہنچایا حضرت عقبہ بن عامر وقت کے بادشاہ کے دربان میں تھے اس نے کہا سونے چاندی کے ڈھیر سے تیرے قدموں کو بھر دوں بتا تجھے کیا چاہیے اگر تجھے مال چاہیے لے لے کیا ہمارے علاقوں کو فتح کر رہا حضرت عقبہ بن عامر نے ایک تاریخی جملہ فرمایا کہا جی نہیں ہمیں مال نہیں چاہیے بلکہ ہم وہ بندے ہیں ہماری ڈیوٹی ہمارے پیغمبر نے یہ لگائی ہے ہم لوگوں کو ترغیب دیں گے بتائیں گے سمجھائیں گے انہیں ریلائز ہونے لگے گا اللہ کی ذات حق ہے اللہ کی ذات اللہ ہے رب وحدہ اولا شریک ہے اس کی ذات میں بھی شریک کوئی نہیں اس کی صفات میں بھی شریک کوئی نہیں ہم یہ بتانے سمجھانے لوگوں کو رٹوانے یاد کرانے زندگی کا مشعل راہ بنانے اس دھرتی پہ آئے ہے تو مد کمانا کھیچ لینا مد کمانا تعریف کرنا مد کمانا ترغیب دینا مد کمانا ذہن سازی کرنا محنت کرنا ہمت سے طاقت سے قوت سے سکت سے ہر طرح حضور پاک علیہ السلام نے مد کمانے کو عمل کیا لوگوں کو جہنم سے بچا کے جہنم سے بچا کے جنت کی طرف لانے کا کام حضور پاک نے کیا ہے یہ مد میں بھی اگر میم نکالنے خالی دال بچتی ہے یہ دال کا لذبی حضور پاک کی ذات پر حضور کی صفات پر حضور کے کرکٹر پر حضور کے کردار پر رسول اللہ کی شب و روز لیل و نہار کی زندگی پر دلالت کرتا ہے کیوں دال کسے کہتے ہیں جام ترمزی اٹھائیں مصدد احمد اٹھائیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ادھالو الالخیری کفائلی ہی کہ لوگو اللہ پاک نے جس بندے کو نیکی کا حکم کرنے والا بنایا جس نے اس کا کہنا مان کے نیکی پر عمل کیا رب نیک کو جتنا عجر دیں گے بتانے والے کو ایسا عجر دیں گے کرنے والے کو جتنا سواب دیں گے کروانے والے کو اس نیکی پر اتنا سواب دیں گے عمل کرنے اور کرانے کا سواب ایک برابر ہے پتا چلا آخری لفظ میں خالی دال بھی ہو تو مطلب حضور کی ذات ہے مانا حضور کی ذات ہے مراد حضور پاک کی صفات ہے میری باپ کا مطلب رب نے اپنا نام اللہ رکھا ذاتی نام ہے حضور کا نام محمد رکھا صفاتی نام ہے وہ اللہ کا نام ہو یا محمد کا نام ہو کام بھی ایک جیسا اسی معاملے میں دنیا کے اندر اللہ نے یہ مقام دیا وہ اللہ کا نام ہے ٹوٹنے سے نہیں ٹوٹتا محمد کریم علیہ التحیت والتسکیم کا نام و مقام ہے الگ ہونے سے نہیں ہوتا اسی لیے کہا جہاں تک خدا کی خدائی وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک رب نے مصطفیٰ کی مصطفیٰ بھنائی یہ بات کس لیے میرے پاک پیغمبر کا مرتبہ ایسا یہ میں نہیں کہتا بلبل صحابہ صحابہ کرام کی وہ شخصیت جس کے لیے اللہ کے رسول فرماتے حسان رب نے تمہیں ہمارا معید بنایا ہے ممبر بیاغ مسدید نفی میں میرے لیے لگتا ہے یا تیرے لیے لگے گا آ بیٹ یو ایدو کبی جبرائیل اللہم ایدو کبی جبرائیل میرے مولا میرے لیے وہی اتارنے پہ تو جبرائیل کو صدرت المنتحہ سے زمینوں پر اتار دیتا ہے اللہ میرے حسان کے لیے بھی جبرائیل کو اتار یہ اس کی مدد کرے نسرت کرے دھامن کرے یہ کفار کو اشعار کی زبان میں جواب دے گا وہ آسانی پلے ثابت فرماتے ہیں وَشَكَّلَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُّ جِنَّهُ فَذُلْ عَرْشِ مَحْمُودُمْ وَحَازَ مُحَمَّدُمْ کَال لوگو اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے نام محمود سے لفظ محمد نکال کے حضور کو تعریف والا بنا اللہ کا نام فَذُلْ عَرْشِ مَحْمُودُمْ اللہ کا نام محمود وَحَازَ مُحَمَّدُمْ اور اس سے حضور پاک کے لفظ محمد کو نکالا اس سے پتا چلا میرے پاک پیغمبر کا رتبہ میرے پاک پیغمبر کا مقام میرے پاک پیغمبر کا درجہ میرے پاک پیغمبر کی حیثیت اور ویلیو اور مرتبہ رب نے ایسا رکھا ہے جس کو ایک شاعر نے کہا یا صاحب الجمالی ویا سید البشر مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِیرِ لَكَدْ نُوِّرَ الْقَمَرِ لَا يُمْكِنُ اسْتَنَاهُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بَادَسْ خُدَا بَزُرْغُتُوْهِ کسہ مختصر اگر اللہ کے بعد اس دھرتی پر ارضِ وَسْسَمَاوَات میں اگر کوئی شخصیت ہے فرشتِ بَاد میں انبیاء باقی بات میں اولیاء اتقیاء اصفیاء محدثین فقہ مفسرین بعد میں رب کی ذات کے بعد جس کا نمبر ہے وہ محمد الرسول اللہ اور میں ایک جملہ سمجھانے کے لئے کہتا ہوں میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتبہ مقام مرتبہ اللہ نے ہمیں ایسا بتایا اور سمجھایا جس سے واضح ہمیں سمجھ آتا ہے میں عراج کی رات دیکھے نا سب کو اپنے اپنے درجے کی محراج ہوئی ہے ہر آسمان پہ ایک ایک وقت کا جلیل القدر پیغمبر حضور کا استقبال کر رہا ہے دیکھن جہاں حضور گئے ہیں وہاں کسی نبی کی پہنچ بھی نہیں امام علاو الدین متقی رحمہ اللہ قنز الامال فی سنن الاقوال والافعال میں ایک حدیث پاک لائے ہیں کہ جب صدرت المنتحہ صدرہ کہتے ہیں بیری کو منتحہ کہتے ہیں دا اینڈ کو جس کے اوپر کوئی مقام نہیں کوئی درخت نہیں وہ مقام حضرت جبرائیل کا آخری ہے اس سے آگے نہیں جا سکتے بانڈری آف دا جبرائیل انجل حضرت جبرائیل اسلام کی آخری سرحد لائن آف دا کنٹرول ہے اس سے آگے حضرت جبرائیل کی پہنچ بھی نہیں ہے آگے جائیں وہ رک گئے حضور پاک اللہ اسلام نے پوچھا جبرائیل کیا ہوا حضرت علی المرتضی کی بہن امہانی سیدہ فاختہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھا لینے آپ آئے حتیم میں تھا تو ساتھ کعبت اللہ میں آیا تو ساتھ چاہے زمزم پہ شکے صدر ہوا آپ میرے ساتھ جبرائیل مکہ سے چلے بیت المقدس تک آئے راستے میں ایک ایک جگہ اچھی جگہ میں آپ نے میرے لئے نوافل کا انتظام کیا یہ کوہ تو رہے نوافل پڑھئے یہ بیت اللہ میں ہے نوافل پڑھئے یہ قبر موسیٰ کا قرب ہے نوافل پڑھئے یہ بیت المقدس ہے انبیاء کو نماز پڑھائیے اچھا ہوت میں عراج لگا ہے آسمانوں کا سفر ہے یہ پہلا آسمان ہے جب اس کی کنڈی حضرت جبرائیل کھٹکاتے سنا مسلم صحیح مسلم کی حدیث ہے حضر پاک بتایا کرتے تھے صحابہ کرام کو میرے صحابہ میں آسمانوں پہ کیسے گیا آسمان کا دروازہ کیسے کھلا فرمایا جب میں اور جبرائیل پہلے آسمان پہ پہنچے جبرائیل نے اس آسمان کے دروازے کا کنڈا کھٹکٹایا اندر سے آواز آئی من دکل باب کس نے دروازہ کھٹکٹایا اس نے کہا انا جبرائیل میں نے کنڈی کھٹکٹائی ہے وہ پوچھا گیا وَمَمَعَقْ تیرے ساتھ کون ہے وہ فرمانے لگے محمد الرسول اللہ پھر اندر والوں نے پوچھا ابو اسطہ علی اللہ نے آپ کو ان کے لینے کے لیے جو بھیجا تھا قَالَ النَّعَمْ یہ کہنے لگے جی ہا پھر کنڈی کھل گئی مرحبا کی صدائیں فرمایا یوں پہلا پھر دوسرا پھر تیسرا چوتھا پانچوہ چھتہ ساتھوہ ایک ایک موقع پہ جبرائیل ساتھ پھر آگے چلے صریف الاقلام جہاں کلم کے کھٹکنے کی آوازیں آ رہی لوگوں کے نام عامال کو ریڈ کاغذ سے نکال کے نیڈ جو ہے نا رجسٹر پر لکھا جا رہا جبرائیل ساتھ جب صدرت المنتحہ آئی جبرائیل رک گئے جبرائیل کیا ہوا کم میں آگے نہیں جا سکتا کیوں جبرائیل تو تو اس سفر کا میرا ساتھی تھا تو تو ساتھ ہے کیوں کہ میں آگے جاؤں گا وہ نور کے درجے ہیں وہ نور کے مرتبے ہیں جہاں جبرائیل جیسا فرشتہ جس کے چھے سو پر ہے اٹھائیے اس کی تفسیر ابن کسیر دو پر نکالے تو زمین آسمان کا یہ پورا سپیس بھر گیا دو پر دو پر صرف تو جس کے چھے سو پر ہے ابھی پانچ سو اٹھانوے کو انہیں چھپایا ہوا ہے کہ میں اڑ نہیں سکتا میں آگے نہیں جا سکتا کیوں میرے پر جل جائیں گے میں نے حوالہ دیا کنزل امال کی عدیث کا میرے پر جل جائیں گے آگے اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں رف رف کالین آیا حضور اس پر بیٹھے ہیں یعنی وہاں کا گویا یہ بوئنگ تیارہ ہے رسول اللہ اس پر گئے ہیں تو جہاں نہ انبیاء کی پہنچ ہے نہ ان ملک کی پہنچ ہے وہاں پر پہنچ ہے تو آپ کے اور میرے پاک پیغم باتیں حضور اللہ علیہ السلام کو اللہ نے وہاں تک بھیج کر بتایا جتنے مرتبے دنیا والوں کے جتنے مقام دنیا کے ان سب سے بڑھ کے بھی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میں ایک جملہ آپ کو سمجھانے کے لئے کہتا ہوں آپ کا ذوق تازہ ہے بھائی زیشان نے کسی لے میں چلنا یا میں انہوں نے ٹائم دےنا ہے نہیں میرے نال کوئی رولہ لپا بھائی یہ تو بھائی زیشان کو لے آئے ہیں حضرت کاری صاحب کو اللہ پاک جزائے خیرہ تا فرمائے مجھے ہمیشہ فون پہ کہتے رہے اکتیس یاد رکھنی ہے ایسے ہے نا اور ٹائم مجھے اکتیس میں نہیں دیا یا کم نمبر میں دیا اللہ اکبر توجہ رکھنا میرے دوستوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ وہاں تک ایک بات سمجھائیے میں بہت حیران ہوتا ہوں لوگ اپنی محبتوں کو مسررتوں کو عقیدتوں کو بتاتے ہیں میرا اس سے یوں پیار میری اس سے یوں محبت میری اس سے یوں یگانگت میرا اس سے یوں تعلق میرا اس سے یوں قرب یا یہ کیا قرب ہے یہ کیا تعلق ہے یہ کیا محبتیں ہیں محبت تو یہ ہے کسی کو بڑا درجہ اور رتبہ بھی ملے نا دو بندے اس سے زیادہ ہاتھ ملانے لگے تو وہ پرانے دوستوں کو بھول جاتا ہے وہ ایک شاعر کا شعر ہے نا کہ نائے جب دوست بنتے ہیں پرانے بھول جاتے ہیں نائے جب دوست بنتے ہیں پرانے بھول جاتے ہیں نائے جب دھوکہ دیتے ہیں پرانے یاد آتے ہیں old is gold تو آج کسی چار آدمی ملنے لگے نا تو پرانے بھول جاتے ہیں حیثیتیں بھول جاتی ہیں لیکن میرے پاک پیغمبر کی امت سے محبت ایسی نہیں ہے رسول اللہ کی امت سے پیار ایسا نہیں ہے اتحیات میں آپ اور ہم پڑھ کے حضور کے پیار کو چرچہ کر رہے ہوتے ہیں جب اللہ پاک کے پاس عرش بولہ پر اتحیات لیلہ والسلوات زبانی مالی تمام عبادتیں اللہ کے ہاں پیش کی اور رب العزت نے اس کے جواب میں السلام علیکہ ایہا نبی کا خطاب دیا آپ پر سلامتی ہو اسلام کا صرف یہ مطلب نہیں ہے اسلام علیکم جیسے آج کال ہم ایک دوسرے کے کہتے ہیں سلام سلامتی سے ہے یعنی آپ کو کلین چٹ دی جا رہی ہے آپ کے اوپر کوئی پکڑ اور گرفت نہیں ہے تو سلام کی جب بات آئی اتنا رتبہ ملا اتنا بلندیوں پر سفر ہو چکا تھا کہ اس سے بڑھ کے اس کائنات میں سفر کوئی نہیں ہے اتنا بڑا سفر حضور ادھر بھی امت کو نہیں بھولے فرمایا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین میرے مولا میں جنہ زمین پر چھوڑ کے آیا ہوں میرے مولا جو میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں اللہ میری سلامتی جو آپ نے مجھے دی ہے وہ مجھ پر بھی ہے ان پر بھی ہے امت کو حضور عرش پہ جا کر بھی نہیں بھولے ہم آج شادی کی خوشی میں بیعہ کی خوشی میں جو آپ ملنے کی خوشی میں بھنگڑا ڈال کے حضور کی محبت کو بھلا بیٹھتے ہیں ہم آج کہتے ہیں فلاں بندہ غلط کر رہا جو ہم حضور کی سنتیں توڑ رہے ہیں جو ہم رسول اللہ کے آقامات کو نعوذب اللہ پس سے پشت ڈالے ہوئے ہیں چار بندے مجھے ہاتھ میں لانے لگے میں سنت کو قربان کر دوں جی شادی خوشی میں تو یوں ہوتا رہتا ہے مجھے بتائیں حضور مجھے وہاں پہ نہیں بھولے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین فرما کر اور میں یہاں حضور کو بھلا بیٹھوں کتنی بدبختی کی بات ہوگی میرے دوستو رسول اللہ کے دین سے اپنے لگاؤ کو پیدا کرو حضور کی دین سے بددینی کی نا حضور الاسلام کی دین میں بگاڑ ڈالا اگر رسول اللہ کے دین کو بدلنے کی نعوذ باللہ کوشش کر کے کچھ اور معاملہ کیا صحیح بخاری کی حدیث ہے ورز الحوض کی باپ کے تاعت ہے حضور پاک علیہ السلام کا دربار لگا ہوگا حوض کوسر پہ جام کوسر تقسیم ہونے کی باری آئے گی اور کچھ لوگ آئیں گے شکلوں سے تو ٹھیک ہوں گے اور وہ لوگ آ کر جب پانی کا گلاس جام کوسر لینا چاہیں گے فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ جو ان نے بعد میں کچھ کیا نا وہ کیا ان کے کرتوت ہیں یا آپ تک نہیں پہنچے کیا کرتوت ہیں وہ آپ تک نہیں پہنچے تو کیا معاملہ کہا انہوں نے تو دین کو بدلنے کا کام کیا اچھا تو جام کوسر ہاتھ میں حضور الاسلام کی طرف سے واپس ہوگا فرمائیں گے ان کے لیے مجھ سے دوری ہے ان کے لیے مجھ سے دوری ہے جو میرے دین کو میرے بات بدلتے رہے ہم پہنبر الاسلام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں یا رمے بازوں کا تہران ہو تو ہمارے اعمال اس مطابق نہیں ہیں آج فرانس کے ملونوں پر عملانت کرتے ہیں اور کرنی چاہیے لیکن فرانس کو گستاخی کی جرت ہوئی ہے تو اس میں بھی ہمارے ہاتھ شریک ہے ہمارے بڑے آسیہ ملونہ کو رہا کر کے اسے پلیٹ میں نہ دیتے تو انہیں بھی جرت نہ ہوتی کسی صدر کے پاس آسیہ ملونہ کو بجوایا گیا تھا نا یار وہ اپنی عورت چھڑا کے لے گئے اور ہم حضور الاسلام کی گستاخی کروا کے بیٹھے ہیں میں نے کچھ دنوں سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں اگر آپ کا ذہن بھی حاضر ہے تو ہاتھ کھڑے کر کے میرے تعاید کیجئے ٹیک منٹ ٹیک ابھی نہیں ابھی نہیں میں ابھی مطالبہ رکھتا ہوں پھر میری تعاید کیجئے اگر آپ کے دل کو اچھا لگے حاج ریاست مدینہ کا راب اللہ اپنا ہے جا رہا ہے کہ ریاست مدینہ ہے آپ کو پتے ریاست مدینہ میں گستاخ رسول حضور الاسلام کے حکم پر اس کی حیثیت کیا ہوتی تھی کعب بن اشرف نے گستاخی کی تھی سعی بخاری جلدوم کتاب المغازی اللہ کے رسول نے حضرت محمد ابن مسلمہ کو بیٹھ کے اس کا سر لیا تھا ابو رافع یہودی نے گستاخی اور توہین کی تھی حضرت عبداللہ بن عطیق رضی اللہ عنہ کو بیٹھ کے خیبر کے دروازے سے اس کا سر منگوایا تھا عبداللہ بن خطل نے گستاخی کی اور قابط اللہ کے غلاف میں چھپا جہاں سب کو آمن تھا جس نے دروازہ گھر کا بد کی آمن میں حضرت معاوی عبدالسفیان کے گھر میں آیا آمن میں جو بیت اللہ کے سین میں آیا آمن میں اس موقع پہ عبداللہ بن خطل گستاخ رسول موہین ذات پیغمبر قابط اللہ کے غلاف میں چھپا حضور نے فرمائے اکتل ہوا ہونا اسے یہاں کام تمام کر دو گستاخ رسول کو قابط اللہ کی دیوار بھی پناہ نہیں دیتے یہ تھا ریاست مدینہ حکمرانو یہ مضمتیں کی بات نہیں کرو یہ مضمتیں ہم جیسوں کے لئے رکھ دو جو بے اختیار ہیں ہمیں تشویش ہے اس مسئلے پہ یہ تشویش کے مسائل ہم جیسوں کے لئے رکھ دو جو بے اختیار ہیں میں تمہارے لئے کہتا ہوں قل قیامت میں آقا کا سامنا تم نے اور ہم نے کرنا ہے وہ کام کرو کہ تمہارے نام بھی دنیا میں بھی اونچے حضور کے سامنے بھی عزت والے وہ کیا ہے آج ہمارے با اختیار طبقہ فرانس سے مطالبہ کرے تم نے اپنی لے لینا یہ گستاخ ملک پاکستان کے حوالے کرو یہ زندہ یا مردہ ہمیں چاہیے آپ تائید کرتے اگر تائید کا ہاتھ کرے ہو کر تائید کے کرتے ہمیں گستاخ رسول کا سر چاہیے ہمیں گستاخ رسول کا سر چاہیے کرتے تو حکمرانوں کو چاہیے یہ اس کو منگوائیں یہ غیرت ہوتی ہے یہ طاقت ہوتی ہے یہ ریاست مدینہ ہوتی ہے کہہ رہے ہیں ہم وہاں سے اپنا سفیر بلوائیں گے صحافیوں نے کہا تین ماہ پہلے سے ہمارا سفیر وہاں پہ ہے یہ جھوٹے باتیں کر کے عوام کی جذبات کے اوپر یہ دوسرے معاملات کی کوشش نہ کی جائے تو میرے دوستو ہم اس پہ لانت کرتے ہیں کرتے رہیں گے وہ بیمان ہیں اور اب ان کو زلیل اور خوار کریں ہمارے ہاتھ میں طاقت ہوتی تو گستاخوں کے سر ان کے دھڑ پہ موجود نہ ہو دھڑ پہ موجود لیکن جتنی طاقت ہم اتنی بات کرتے ہیں لیکن ہم لوگوں نے بھی تو رسول اللہ کی ذات سے بے وفائییں شروع کی ہیں ہم میں بیٹھا ہوا ہر بندہ اس جلسے میں آئے ہوا اس بات کا تحیہ کرے کہ میں آج کے بعد حضور کی سنت کی مخالفت نہیں کروں گا ہم تحیہ تو کریں ہم خود کو نہیں بدلتے ہم دوسروں کے بارے میں بات کرتے ٹوٹل کا پمپ کہتے ہیں یہ فرانسیوں کا ہے یہ انہی کے پاس اس کی سبسٹی جا رہی ہے کتنے مسلمان ہیں جن نے وہاں سے پیٹرول لینہ بند کر دیئے ہم آئے نا جو ہیں جزاکم اللہ اس محنت کو تھوڑا آگے رکھے میں کچھ دنوں پہلے جھنگ کے راستے سے آ رہا تھا تو وہاں ایک پمپ ہے میں وہاں پہنچا رات کو ہم نے وضو وغیرہ کیا تو میں ان ملازمین کو کٹھا کیا میں نے کہا آپ مسلمان ہیں جی ہاں حضور الاسلام کی سفارش کے امیدوار ہیں جی ہاں میں نے کہا اس پمپ کے کام کیوں کر رہے ہو تو گستاخان رسول کے کیوں کر رہے ہیں کیا وجہ ہے ان کے سر جھک گئے کہا مجھے صبح سے کئی بندے بات کر گئے ہیں ہم کیا کریں میں نے کہا لانت بھیجے اس رزق پر جس رزق سے غداروں سے یاری بنتی ہو اللہ میں اقبال فرماتے ہیں اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوت آئی یار یہ کیا بات ہے تو اسی لئے فرانسی مسنوعات کا بائیکارٹ بھی کریں اور فرانس کے خلاف جتنی کامہ بندہ کر سکتا ہے اس معاملے میں ان کے خلاف وہ وہ کام کریں کہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائیں میرے دوستو محبت رسول کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے ہم آشک ہیں ہم محبت کرنے والے کل قیامت میں حضور کا سامنا بھی ہم نے کرنا ہے تو میری بات کا خلاصہ صرف ان دو لفظوں میں نکلا اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو اپنی ذات سے نام نکال کے لفظ محمد دیا جو جتنا گناہو تعریف والا ہی بنتا ہے آپ کے اور میرے دفاع سے حضور کی ذات ممتاز ہے ہم اس لئے حضور کی ذات کا تعفض کرتے ہیں کہ ہمارا آخرت میں بیڑا پار ہو جائے بس اس بنیاد پہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے صحیح بخاری میں ایک حدیث پاک ہے کہ رفعہ دین ثابت ہے کیا کبھی رفعہ دین کرنا چاہیے صحیح بخاری میں حدیث ہے رفعہ دین لکھا ہوئے میں مانتا ہوں کون کہتے نہیں مانتا ہم سارے مانتے لکھا ہوئے لیکن بات پوری کرے نا یہ بھی لکھا ہوئے کہ حضور ہمیشہ کرتے تھے یہ تو حضور کے پر ماضی کی زندگی کا واقعہ لکھا ہوئے صحیح بخاری میں جو حدیث ہے اس کراوی عبداللہ بن عمر ہے یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت مسند ابی عوانہ میں ہے کہ مکہ میں کرتے تھے مدینہ میں چھوڑ دیا تھا یہی صحابی ہے مسند ابی عوانہ میں یہی صحابی ہے تو اس صحابی کی مکی زندگی کے بات فلمہ حاجرہ الی المدینہ یہ لفظ ہے تو عبداللہ بن عمر وہی صحابی بخاری میں بتا رہا ہے پرانی بات وہ آپ نے لے لی ہے بعد کی بات وہ حدیث پاک میں بتا رہا ہے وہ آپ نے چھوڑ دی ہے یہ آدھا سچ بولتے ہیں یہ آدھا سچ بولتے ہیں سچ فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہاتھ باندنے کا جو طریقہ تھا وہ ثابت کر کے دکھائیں جی ہاں سنن نبی دعود جلد نمبر ایک کتاب السلاة باب وزل یدین سیدنا علی المرتضی کی روایت ہے اِنَّ مِنَ السُنَّة کا یہ سنت ہے ایک ہاتھ کی اتھیلی کو دوسرے ہاتھ پر رکھتے یعنی ہاتھ بانتے اور اپنی ناف کے نیچے رکھتے مولانا سید حسین آمد مدنی رہے مولانا ریل میں سفر فرما رہے تھے ایک شخص سے بات ہوئی اس نے کہا تم لوگ ناف کے نیچے ہاتھ کیوں بانتے ہو تو انہیں کہا کہاں باندھنا چاہیے اس نے کہا جی سینے پر انہیں کہا تجھے پتہ ہے ہاتھ باندھنے کا مطلب کیا ہے انہیں کہا تجھے دس دیو انہیں کہا باندھنے کا مطلب ہے باندھ کر دو تو شہوت شہوت ہوتی ہے نا مرد کی شہوت ناف کے نیچے ہے ہم ہاتھ باندھ کر کے شہوت کو باندھ دیتے ہیں کہ ہم اپنے شہوات نہیں چاہیے اللہ کی ذات چاہیے تو ہم مرد ہیں مردوں کے طریقے پر ہاتھ باندھتے ہیں جن کی شہوتیں یہیں تھی وہ تو یہیں باندھتی ہیں تو اب تو فیصلہ کر لے تو مرد یا عورد میں نے حدیث پاک بھی دے دیا اور رکل کی بات بھی کر دیا وہ ایک بندہ تھا نا وہ ادھر آت نہیں مانتا تھا صرف سینہ بانتا تو ایک بچے نے انہیں دیکھ کر کہا اچھا تو بے بے کل نماز سکیے حضرت معاویہ اور حضرت حسن نظر سلا ہوئی تھی وہ شرطیں بتائیں شرطیں کیا تھی حضرت حسن اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ماں کی صلح پر دو باتیں ذہن میں رکھیں شرطوں کو تو میں تیک کر لیتا ہوں مجھے یہ بتائیں صلح ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی کوئی شرطیں رکھی تھی آپ بھی مان رہے ہیں یار کوئی بھی شرطیں تھی لیکن صلح تو تھی آج جو صلح حسن نہیں مانتا وہ شرط حسن مانے گا جو صلح حسن نہیں مانتا یار وہ شرطیں جو حضرت حسن حضرت معاویہ دو پالٹیوں نے ایک دوسرے کی رکھی وہ مان لی گئے حضرت معاویہ کی خلافت میں یہ دو بھائی نہیں اٹھے جب مسئلہ یزید کا آیا تو حضرت حسن اٹھے اور ٹکرائے جیسے ٹکرانے کا حق تھا لیکن حضرت معاویہ تو ان صلح پر برقرار تھے تو صلح مان لے میں شرطیں بتا دوں گا نمبر دو ان شراط میں پہلی شرط یہ تھی کہ آپ اپنی زندگی میں یہ خلافت ہم سے لے رہے ہیں فلا زمین کا خراج فلا زمین کا خراج فلا جگہ کا خراج یہ اس طریقے پر تقسیم ہوگا وہ اس طریقے پر تقسیم ہوا ان میں سے بہت سی شرطیں تھی آل بیعت کے معاملات تھے صحابہ کرام کے معاملات تھے جنگ ہوئی ہے جن لوگوں کے دل میں اس جنگ کے ابھی تک آگ موجود ہیں ان کو تھنڈا کرنا پوری باتیں تھی تو ہو گئی تھی صلح اس میں کون سی بات ہے یہ وہی بات ہے ایک بندہ کہے کاری عبدالس سمیس آم کے ساتھ فلاں بندل راضی نامہ کی ہے شرط کےڑی ہے انہیں کہا جی شرطان چھڑو راضی نامہ ہو گئے ہیں بھائی بھائی بڑھ گئے ہیں تینوں کہڑا مسئلے یہ عجیب بات ہے میں بعض اوقات بہت ہے اکل والا سوال کریں یہ وہی بات ہے ایک چور نے چوری کی فکڑا گیا لوگوں نے گدے پہ بٹھایا مو کالا کیا اور مار مار کے دھکے دے دے کے گھر پہنچا جب یہ میراسی گھر پہنچا نا تو بیوی کے سامنے یوں فخر کر کے اکڑ کے کہتے ہیں لوگوں نے تو بڑی کوشش کی مجھے سواری سے نیچے گرا دے لیکن اللہ نے عزت دی ہے ہاتھ پوری کیا کرو سلح حسن ہو چکی ہے تم اپنے بارے میں بات کیا کر دے دشمنان اہل بیعت سے بغض رکھنا ایمان کا حصہ ہے جی بالکل حصہ ہے لیکن اگلا جملہ جو ہے نا کہ بنو امیہ دشمنان آنے اہل بیعت نہیں ہے بنو امیہ وہ خاندان ہے جو دشمن رسول تھا پھر دوست رسول بنا حضرت رسول اللہ کی چار بیٹیاں ہیں تین کا رشتہ بنو امیہ میں ہوا ہے حضور الاسلام کا اپنا رشتہ بنو امیہ میں ہوا ہے قرآن کریم کو حضور نے بنو امیہ سے لکھوایا ہے بنو امیہ کو حضور پاک الاسلام نے خلافت کی خوشخبری سنائی ہے یا معاویہ ان وَلَّيْتُمُ الْأَمْرَ فَتَّقِ اللَّا کیسے کہتے ہو ہم بنو حاشم کے غلاموں کی بھی غلام ہیں لیکن بنو امیہ کے بھی تو قدردان ہے آپ کہتے ہو بنو امیہ غلط ہے تو حضور الاسلام فرماتے ہیں مَا زَوَّجْتُمِنْ بَنَاتِي وَلَا تَزَوَّجْتُمِنْ نِسَائِ إِلَّا بِإِذْنٍ جَا بِهِ جِبْرَائِيل بہکی کروایت ہے فرمایا جہاں میں نے بچی دی ہے یا جہاں سے میں نے رشتہ لیا ہے جبرائیل آئے ہیں اللہ کے حکم سے دیا اور لیا ہے حضور پاک کی بیٹیوں کے لیے تین بار جبرائیل بنو امیہ کے لیے آئے تھے کیسی بات کرتے ہیں یہ کہتے ہیں یہاں پر بغض تھا بغض تھا تو محبت بھی آ گئی جنگ لڑائی میں ہو گئی بعد میں صلح ہو گئی یہ تو وہی بات تو کوئی کہے حضرت عمر نے حضور کے قتل کا ارادہ کیا تھا اگلا کہے پھر پھر معافی مانکے مسلمان ہو گئے تھے اگلی گل نہیں دسنی آپ مثال ایسی ہے کوئی کہے گا یہ جو میری امی ہے نا اس کا شروع میں میرے ابو سے پردہ تھا تو پردہ تھا تو نکاح ہوا نا پردہ نہ اتردہ تو پیدا ہونہ سی یار پرانی بات کر کیا بات کرنی ہے اکل کی بات بندہ کریں وہ بات کریں جو بات بننے والی ہو دشمن احل بیعت میں میں آج بھی لعنت کرتا ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے تم جس سے چاہو دشمن بنا دو جس سے چاہو دوست بنا دو تھوڑا بنو حاشم سے بنو بس ایسی تو بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں جیسے حضرت فرما رہے ہیں لیکن بنو مئیہ میں سے آپ اس طرح سب کو ظالم کہیں گے کیسے کہیں جو سب کو ظالم اور میں ایک جملہ کہتا ہوں سنو بنو مئیہ کے تحفے تو حضرت علی قبول کیا کرتے تھے حضرت علی کو شادی پہ پہلا تحفہ کس نے دیا ذرا بتائیں فیصلہ ہو جائے گا حضرت فاطمہ الزہرہ کی شادی پر سب سے پہلا تحفہ حضرت علی المرتضی بنو حاشم کے گھر بنو مئیہ کا آیا تھا ذرا حضرت عثمان نے تحفے میں دی تھی بنو مئیہ ایسے تھے مو شیشج ویک کے گل کرنی چاہیے دیئے قرآن و حدیث سے پڑھیں کہ عمل کرنا ٹھیک ہے اکابر کی تقلید کے بغیر قرآن حدیث مکمل نہیں ہے ایک جملہ کہتا ہوں سنو یہ جو حدیث لکھی ہوتی ہے اس سے پہلے اکابر لکھے ہوتے ہیں مثلا حدیث ہے اس سے پہلے اکابر لکھے ہوئے ہیں تو حدیث سے پہلے تو اکابر آگئے آپ کیوں کہتے ہیں ہم اکابر کو چھوڑیں یہ جو حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار ملا تھا جب گھما تھا تو تویمم کا حکم آیا تھا اس حدیث سے پہلے بھی اکابر ہے سہی بخاری کتاب النکا کی آخری رویت وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنِ يُوسِفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بِالْقَاسِمِ عَنْ عَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَا قَالَتْ آتَ بَنِي عَبُو بَكْر یہ حدیث پاکر پہلے اکابر لکھے ہوئے یہ جو حدیث ہے انم الاعمال بن نیات صحیح بخاری میں پہلے اکابر ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا حُمَيْدِيُن قَالَ حَدَّ یہ پوری ترتیب ہے حضرت عمر تک تو آپ کیوں کہتے ہیں اکابر چھوڑ دیں بھائی ہم اکابر بھی مانیں گے اور ہمارے بڑوں نے جو رسول اللہ کی سمجھ ہم تک منتقل کیے وہ بھی مانیں گے یہ تو وہی بات ہے کوئی کہے کوئی ابو کی انگلی پکڑ کے جب چلتا تھا تو ابو کی قدر کرنا اب تو تو خود چلنا سیکھ گیا ہے ابو انہوں چھڑ دے اس نے کہنے حلالی بچہ وہ ہے جو اپنے والد کی تادوں میں برک قدر کرے گا حلالی مسلمان وہ ہیں جو اپنے اولیاء کی ہمیشہ قدر کرے گا آپ ہم سے اپنے بزرگ چھڑواتے ہو ہم بڑوں سے ٹکرانے والے نہیں بڑوں پہ اعتماد کرنے والے لوگ اتحیات والا واقعہ اللہ کے کلام کا میرے دوستو اتحیات کا جو واقعہ ہے وہ حدیثِ قدسی کا کیا صحابہِ کرام کا گستاخ حرامی ہے قرآنِ کریم میں ایک آیت ہے جس میں گستاخِ رسول کے لئے یہ لفظ بولا گیا اُطُلِّعُ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيم زنیم کا مطلب ہوتا ہے جس کی نسل میں خطا ہو تو گستاخِ رسول کی لفظ بولا گیا ہے تو گستاخِ رسول بڑا بھائی ہوا اور صحابہ اور اہلِ بیت کا گستاخ چھوٹا بھائی ہوا تجڑی قوم وڑے بھائی دے ہوں دی اُوئی چھوٹے بھائی دے ہوں دی کوئی ہور گا لے دےو پھر برچی دیتے تمہیں اس کی تفصیل پر باز کرتا یہ ڈائریکٹ والے ہیں اللہ آپ کو اور ہمیں صراطِ مستقیم اطاف فرمائے یہ عالی بنت ابھی مرہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ عورت نہیں تھی اس عورت کے دونوں نام ہیں لیلہ بنت ابھی مرہ بھی لکھا ہوا ہے یہ عالی بنت ابھی مرہ بھی لکھا ہوا ہے یہ دونوں نام حدیث پاک کی کتاب میں موجود ہیں کہ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کی بیوی ہیں تو یا لیلہ اور عالی کے لام اور یا کے فرق میں جب دونوں نام موجود ہیں کسی ایک پر اقرار اور کسی ایک پر اصرار کرنے میں اس کی دلیل کیا ہونی چاہیے تو دونے بندے مان لیں جزاکم اللہ تعالی